اولیاء اللہ کی صحبت کی بلکت سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے بس میرے خیال بس کرتے ہیں اور میں اس بیان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک تو مصباق کا احتمام کرنا ہے وہ برش کا نہیں تو تپیس کا نہیں وہ تو آپ کرتے ہی ہیں اور جائزتی یا نجائزتی مرحبتہ نہیں کرو بڑی خوشی سے لیکن مصباق ضرور رکھو اس سے سنت ادا ہوگی تو تپیس سے اور برش سے سنت ادا نہیں ہوگی اس لئے گلمشی تصیب ہوگا موت کے وقت دوسری بات کہی کہ نشے کے قریب نہ جاؤ اگر ہے تو توبہ کر لو چھوٹ سکتا ہے نہ چھوٹے تو بشورہ کر لو جن کا چھوٹتا ہے نا اور جہاد پڑے جاتے ہیں ساری زندگی کی گلیوں میں نالیوں میں مانگتے ہیں ہم چوجی انکرتے ہیں ہم نشے کے لیے یہ نشہ اس لئے چھوٹتا ہے کہ نشہ چھوڑنے کی کبھی نیت ہی نہیں نیت صحیح کر لو یادہ پختہ کر لو اللہ کے لئے انشاءاللہ چھوٹ جائے لے نشہ تیسری بات کہی لا الہ الا اللہ دی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یاد ہے نا چوتھی بات آپ بتائیں کیا ہے بیس روپے اعظام بھی بتائیں چوتھی اہم بات کیا ہے ہاتھ پہنچتا ہو تو بھی گناہ نہیں کر لو یہ کہ گناہ کاری نہیں سکتا اس کا کیا کمال ہے گناہ کر سکتا ہے گناہ کا موقع ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف اللہ کا خوف اللہ ایسا نصیب فرما دے کہ اللہ کے خوف سے گناہ سے بجھو یہ چار کام کر لو تو انشاءاللہ کام یا زندگی دنیا اور آخر دونوں کے دوبارہ کہتا ہوں مسواہ کا اہدوہ کلمہ شریف کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اور نشے سے بچنا اور چوتھی چیز ہے ہر گناہ سے جس کوئی موقع ملے اس گناہ سے گناہ کرنے کی طاقت کے باوجود بچ جاؤ نکل جاؤ باوجود تو انشاءاللہ دنیا ہی میں جنمت کی خوشم محسوس کریں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفید سی کر میں اب دعا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدلہ کثیرا طیبا مبارکا فی یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائم نباد علا حبیب و خیر خلق کل حمی و آلہ و صحب اجمعین اللہ پاک ہمیں بخش ہمارے مام باک کو بخش ہمارے پیر و ساتھوں کو بخش ہم سب کے موصلین کو بخش ان کے ہمارے خاندانوں کو بخش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو بخش سم مومنین مومنات کو بخش اللہ پاک پوری امت کی پریشانی کو دور فرما امت کو ایک اور نیب ہونے کی توفیق اتا فرما امت کے ہر قرد کے ایمان کی مال کی جان کی عبرو کی اہل و یال کی حفاظت فرما جو مسلمان کافروں ظالموں کی ظلم کا نشانہ بنے ہوئے اللہ پاک ان کو نجات نصیب فرما ظالموں میں جن کی قسمت میں ہدایت اور ایمان ان کو عطا فرما اور جن کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں ان کو تباہ و برباد فرما حق کو غالی فرما باطل کو مغلوب فرما شرافت امانت دیانت حیاء کا بول بالا فرما اللہ پاک جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے جس جس شکل میں ہو رہا ہے سب کے کام میں برکت رحمت مدد شامل فرما جہاں اجتماع ہو رہے ہیں جہاں دینی جلسے ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی کام جا فرما چار پانچ شی اپریم کو جو ہمارے فیصل الباد و بہدیہ ہمیں مہمانوں کا صحیح کرام کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا اپنے کام میں لگا سب کو مسجد میں آ کر با جماعت پانچ نمازیں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہماری بہنوں کو ہماری بچیوں کو گھروں میں نمازوں کا احتمام رسی فرما ہمیں رزوانہ قرآن پاک کھولنے کی تلاوت کی توفیق اطاف فرما آد گھنٹا خلوت میں بیٹھ کر رزوانہ ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرما مسواق اور دیگر سنتوں کا احتمام نصیب فرما اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اپنا خوف نصیب فرما نشے کی دانوں سے محفوظ فرما اور جب وقت خیر ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر فرما مدینہ مدورہ میں موت نصیب فرما جنت البقی میں دفن نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ سلم کے ساتھ حشر نصیب فرما جن لوگ دعا جو بچے بچیا شادی کو پہنچے اللہ پاک نیک نبا والے رشتے رصیب فرما ماں باپ کے لئے اس میں آسانی پیدا فرما اور جن کی شادی ہوگئے اللہ پاک گھروں میں نیک صحت من عمد راز اللہ رصیب فرما اور خوشیوں کے ساتھ گھروں میں عباد بساؤ رصیب فرما ناچا کیا اللہ باپ تور فرما مہمی خاندانوں کے اتفاق محبت مہدد کی صورت پیدا فرما مسلمانوں کو آپس میں جون رصیب فرما انتشار اختلاف سے محفوظ فرما تمام بیماروں کو شفا دا فرما سب بیماروں کو شفا دا فرما جس مانی یوحانی بیماریوں سے شفا رصیب فرما نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جو بھلائیاں مانگی مانگی مانگ رصیب فرما جن بھلائیوں اور بیماریوں سے آپ نے بنا چاہی ہے ہم بنا چاہتے ہماری حفاظت فرما وَعَمْت الْمُسْتَعَان وَعَلِكَ الْبَلَا وَلَا نبی پاک صلی اللہ علیہ صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحب اتماعین رحمت ویار ورحمت صلی اللہ